نبی پاک سربر گونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین چیزیں ارشاد فرمائی میرے آقا نے فرمایا تم یہ تین کام کر لو فرمایا تمہیں فائدہ ہی فائدہ حاصل ہوگا ایک تو فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کام نہیں ہوتا صدقہ دینے سے مال کام نہیں ہوتا دوسرا میرے حضور نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ معذرت کرنا سیکھ جاؤ حضور نے فرمایا معذرت کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی اور تیسرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما یہ ہے حضور نے فرمایا کہ آجزی اختیار کرو جب تم آجزی اختیار کروگے میرا اللہ تمہیں عزت اعطا فرمائے گا سبحان اللہ جب تم آجزی اختیار کروگے خالقِ قائدات کی ذات تمہیں عزت اعطا فرمائے گی اور سنیے گا میں آجزی کے بارے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھنا چاہتا ہوں بڑا دل نشین واقعہ ہے سنیے گا سینوں میں تھنڈ پڑ جائے گی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ایک دن سوئے ہوئے تھے آپ کے پاس مہمان بھی آیا ہوا تھا تو مہمان بھی سویا ہوا تھا آپ کا جو غلام تھا ہر وقت آپ کے پاس رہتا تھا وہ بھی سویا ہوا تھا آپ رات کو اٹھے اور جب اٹھے اٹھ کے کچھ لکھ رہے تھے چراغ جلا ہوا تھا جب چراغ بج گیا تو آپ نے آپ خود خڑے ہوئے اور خود خڑے ہو کر آپ نے جا کر چراغ کو جلانا چاہا تو مہمان بولا کہ حضرت میں چلا جاتا ہوں چراغ جلانے کے لیے آپ بڑاپے کی عمر میں ہیں لیکن آپ نے فرمایا کہ مہمان سے خدمت لی نہیں جاتی مہمان سے خدمت نہیں لی جاتی تو وہ مہمان کہنے لگا مہمان آپ کو پتا ہے بادشاہوں کا مہمان بھی بادشاہ ہی آتا ہے وہ بادشاہ لوگ تھے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کہا کہ تم اپنے غلام کو اٹھا لو کہا نانا اس کی نیت میں خلل آ جائے گا دیکھو یار آج ہم اپنے غلاموں کے ساتھ کتنا ظلم کرتے ہیں اور ان کی تنخائیں بہت کم ہیں اگر ہم غلام کے ذہن میں اتنی اپنی نفرت پیدا کیوں کرواتے ہیں اس وجہ سے کہ آج ہم کام بہت زیادہ لے رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ پیار کوئی نہیں ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جناب اپنے غلام کو نہیں اٹھایا خود اٹھے اور جا کر جب دیئے میں تیل ڈالا اور دیا جلایا حضرت عمر بن عبدالعزیز واپس آئے تو وہ مہمان پوچھنے لگا کہ حضرت آپ سارے کام خود کرتے ہیں آپ سارے کام خود کرتے ہیں جب حضرت صاحب کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو پوچھا تو آپ نے فرمایا ہاں میں اپنے سارے کام خود کرتا ہوں اس لیے تو آپ نے دو جملے بڑے دل نشین ارشاد فرمائے بڑے حسن دیکھئے انتاز دیکھئے گا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دو جملے کہے آپ نے فرمایا دیکھو کہ جب میں چراغ جلانے گیا تھا پھر بھی میں عمر بن عبدالعزیز ہی تھا اور جب میں چراغ جلانے گیا ہوں پھر بھی میں عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں اس لیے ہمیں پتا چلا کہ محترم اپنی آنا کو ختم کرنے سے بندے کی عزت کم نہیں ہوتی بلکہ آجزی اور انکساری اختیار کرنے سے بندے کی عزت بڑھتی ہے بندے کو عزت ملتی ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرے آقا نے فرمایا کہ آجزی اختیار کرو اللہ رب العزت تمہیں عزتوں سے نواز دے گا سبحان اللہ